بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکثر کاشتکار بھئی گندم کی جب بجائی کرتے ہیں وہ لیٹ کرتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے گندم کا نیا طریقہ گندم کے نئے طریقے سے کاشت تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے کاشتکار بھئی جب گندم کی کاشت کرتے ہیں تو وہ نومبر میں کرتے ہیں نومبر میں کاشت کرنے سے ان کی ایوریج بہت کم آج آتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ ہم اپنے ٹائم دس دن دس سے پندرہ دن وہ کیسے بچائیں جب ہم کارٹن کی چنہی کرا لیتے ہیں آخری چنہی کرا لیتے ہیں یا کوئی کاشتکار بھئی یا مکہی کی کاشت یا کارٹن کی کاشت سے ابھی تک فری نہیں ہوئی ان کی زبین فری نہیں ہوئی ابھی تک وہ مکہی کی کٹائی کر رہے ہیں یا کارٹن کی چنہی کر رہے ہیں یا لکڑیوں کی کٹائی کر رہے ہیں اگر وہ کٹائی کر چکے ہیں تو آپ اس کے بعد پہلا پانی لگائیں گے پہلا پانی لگانے کے بعد حال چلائیں گے لیزر لیولر کریں گے زمین وہ 10 سے 15 دن ٹائم زائے ہو جائے گا اسے بچانے کے لیے اگر آپ نے کپاس کی لکڑیوں کی کٹائی کر دی ہے یا مکہی کی کٹائی کر دی ہے تو آپ حال چلائیں حال چلانے کے بعد آپ لیزر لیولر کا استعمال کریں جب زمین پلین ہو جائے گی آپ بیجڈل سے کاست کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ایوریج بہت اچھی آئے گی آپ وطر حالت میں بھی ایوریج بہت اچھی آتی ہے ایسا حالت میں بھی ایوریج بہت اچھی آئے گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو دس سے پندرہ دن دن ٹائم ضائع ہوگا وہ اس میں بچ جائے گا وہ آپ وطر میں کریں گے یہ آپ خوش میں کریں گے جب آپ یہ ڈل کاش کر لیں گے خوش حالت میں آپ پانی بعد میں لگا دیں اس سے آپ کی جو ایوریج دس سے پندرہ مند بڑھ سکتی ہے ٹائم جو ہے وہ ٹائم سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے آپ ٹائم دس سے پندرہ دن جب بچا لیں گے اس میں آوریج بڑھ جائے گی وطر میں اگر آپ یہ ٹائم نہیں بچانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی ہم وطر میں کریں وطر میں یہ ہوگا کہ آپ پہلے پانی لگائیں گے اس کے بعد زمین وطر حالات میں آئے گی پھر حل کریں گے لیزر لیورل کا اس کے بعد ڈرل کاشت کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب ڈرل کاشت کریں گے ڈل سے یہ ہوگا کہ جو بیچ کے درمیان فاصلہ ہوگا وہ بھی برابر ہوگا اور اس کے بعد جو ایک سے دو انچ زمین کی جو بیچ گہرا ہوگا ایک سے دو انچ گہرا ہوگا زیادہ نہیں ہوگا جب ہم چھٹا کرتے ہیں چھٹے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیچ رینڈم نی حالات میں زمین پہ گر گیا بے ترتیبی کوئی اس کی ترتیب نہیں ہوتی جو کوئی بیچ چار انچ تک چلا جاتا ہے کوئی ایک انچ تک ہوتا ہے کوئی ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوتا ہے مطلب بیچ نزدیک ہوتا ہے ان کا کوئی فاصلہ کوئی اوپر نیچے بے دھنگا محالات ہوتا ہے جب ہم ڈل کاشت کرتے ہیں ڈل سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیچ برابر میں تقسیم ہوتا ہے جو فاصلے ہوتا ہے ان کے درمیان وہ بھی برابر ہوتا ہے گہرا ایک سے دو انچ ایک سے ڈیر انچ تک وہ بھی برابر ہوتا ہے گہرائی بھی برابر ہوتا ہے بانیس بات اس کے چھٹا جب ہم چھٹا کرتے ہیں وہ چار انچ تک چلا جاتا ہے جو چار انچ تک بیچ جا سکتا ہے اس کی وہ نہیں اکھ سکتا ہے جو بیچ ایک سے ڈیر سے دو تک دو تک ہوت دو تک وہ بیچ اکھ جاتا ہے جو بیچ چار تک نیچے گہرائی تک چلا جاتا ہے وہ بیچ گروہ نہیں کر سکتا اس لئے آپ خوشت کاشت کریں ڈل سے کاشت کریں انشاءاللہ آپ کے اوپر اچھی آئے گی اوکے اللہ حافظ